ہلو دوستو ویلکم ڈو می چینل آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے فائل مینجر سے ایپ انسٹال نہیں ہو رہا ہے تو یہاں پہ کیا سیٹنگ کرنا ہے اور کیسے اس پرابلم کو سالف کرنا ہے یہی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا بینہ سکیپ کیے اور اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب بھی کر لینا تاکہ ایسی ہیلپ فول اور انفرومیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکو سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو سیٹنگ کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنا کے بعد کچھ اس طریقے سے انٹرفیس اپنے سکرین پہ دیکھنے ملے گا یہاں پہ ایپ کو اوپشن دیکھے گا اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اور ایپ کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایپ منیجمنٹ کو اوپشن دیکھے گا فرس نمبر پہ تو اس پہ کلک کر کے اسے اوپن کر لیں گے اس کے بعد سرچ بار میں آپ کو فائلز ٹائپ کرنا ہے اور یہاں فائلز کو اوپن کر لینا ہے فائلز بائی گوگل آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس پہ کلک کریں گے اس کے بعد سٹوریج یوسیج پہ کلک کریں گے اور اپنے ایپ کا ڈیٹا کلیئر کریں گے تو یہاں پہ آپ کو کلیئر ڈیٹا لکھا ہوا دکھ رہا ہے جیسی آپ کلیئر ڈیٹا پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا شو کرے گا this app ڈیٹا will be permanently deleted this include file setting database and other app ڈیٹا اور نیچے ok اور cancel کا option دیا ہوا ہے تو آپ کو ok پہ کلک کرنا ہے جیسی آپ اپنے ایپ کا ڈیٹا کلیئر کریں گے ok پہ کلک کر کے یہاں پہ ایپ کا ڈیٹا کلیئر ہو جائے گا اور آپ کا جو files application ہے وہ بالکل new اور fresh ہو جائے گا اور اس میں جو بھی bugs تھے وہ سارے یہاں پہ کلیئر ہو جائیں گے تو دوستو یہ ہے پہلی سیٹنگ جہاں پہ آپ files کا ڈیٹا کلیئر کریں گے اس کے بعد آپ کو دوسرا کیسے کرنا ہے ایپ کو انسٹال یہ میں step by step یہاں پہ life بتا دیتا ہوں کر کے تو آپ کو بھی یہاں پہ same pattern follow کر لینا ہے یہاں پہ ڈیٹا کلیئر کرنے کے بعد آپ کو back جانا ہے اور یہاں پہ back جا کے files application کو open کرنا ہے open کرنے کے بعد یہاں پہ کیسے ایپ کو انسٹال کرنا ہے آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ جیسی آپ back جاتے ہیں سب application کے یہاں پہ interface دکھ رہے ہوں گے آپ کو اس میں سے آپ کو اپنا file manager یا files app select کر کے open کرنا ہے open کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو apps کا option دکھرا ہوگا تو اس پہ آپ کو click کرنا ہے اور اسے open کرنا ہے open کرنے کے اوپر دو تین الگ الگ option ہے تو یہاں پہ ایک option دکھے گا app install files ap کے اتنا دکھ دکھاتا ہوں background eraser تو میں یہ app select کر لیتا ہوں یہاں پہ setting کا option دکھرا ہوگا تو یہاں پہ آپ setting پہ click کرنا ہے یہاں پہ اوپر setting پہ click کریں یہاں پہ دکھرا ہوگا allow apps from the source تو آپ کو اس پہ select کرنا ہے اور اس کو بھی on کر لینا ہے یہاں پہ on کر لیا ہے یہاں پہ app update آیا ہے تو app update کر لیتا ہوں update پہ select کر کے اور اس طریقے سے آپ کو install کرنا ہے اگر install نہیں ہو کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اوکے بھائی